مولانا تارک زمیل صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کتاہی کی ہے ہم نے ہم سے مراد ان کا دیوبند مکتوے فکر ہے یقیناً وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کتاہی کی کیونکہ اپنے بارے میں تو کہتے ہیں میں ہر تقریر میں ذکر کرتا ہوں اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہر تقریر میں اہلِ بیعت کا ذکر کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کی جو کتاہی ہے اس کا اضالہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کتاہی کرتے ہیں بہت کتاہی کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے اس سے ان سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی تو میں سنتے رہتے ہو میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے اور اپنی کتاہی پر اور امت کی کتاہی پر استغفار کرتا ہوں گویا کہ دیوباند مکتب فکر کی کتاہی انہوں نے بیان کی کہ وہ اہل بیت کو ان کا اصل مقام نہیں دیتے ان کی جو عزت کرنی چاہیے تھی ان کا جس طرح تذکرہ کرنا چاہیے تھا دیوباند مکتب فکر والے نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے گرانے کے بارے میں بہت کتاہی کی ہے ان کا ہم تذکرہ ہی نہیں کرتے ان کی محبت کی گرمی بھی پیدا نہیں ہوتی ہمارے لوگوں میں میں ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہوں تو یہ تو اب علماء دیوباند کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ملوان تارک جمیل شاہد سے ملاقات کریں انہیں طلب کریں یا ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہ مکتب فکر دیوباند کی کتاہی اور کمی ہے کیا واقعی وہ اس میں ملوث ہیں کہ وہ اہل بیت کو ان کا مقام نہیں دیتے یا ان کا وہ تذکرہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تھا اور لوگوں میں وہ محبت اہل بیت کے بارے میں نہیں ہے دیوباند کے احباب میں جو ہونی چاہیے یہ ملوان تارک جمیل صاحب کا بیان ہے اس پر تو دیوباند احباب ہی نوٹس لیں گے